اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنا تعرف کرا دیتا ہوں میرا نام محمد فاروق میرے والد صاحب فواج محمد میں کروڑی کا ریاشی ہوں اگی تاثیر زل امان سے رکھا تو میں کچھ عرصہ پہلے ایک آجی احمد نام شخص کے گھر میں قرائدار تھا اس کا ایک اور پارٹنر تھا اس کا نام محمد افضال اور یہ دونوں نے مل کر میرے ساتھ دو سے ڈائی کروڑ کا فروڈ کیا جو کہ آگے محمد افضال کو کیا اور پیچھے آجی احمد خود ہو گئے وہ تفصیل میرے پاس پورے پروف ڈاکومنٹس موجود ہیں جو کہ میرا شہلیہ میں باڑا تھا کراچی بیہنس کالونی چھے نمبر پہ باڑا تھا تو کراچی والا باڑا میں نے بیچ کے یہاں شہلیہ میں باڑا بنایا وہ باڑے کے ڈاکومنٹس ایگریمنٹ وہ بھی میرے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے میں نے باڑا سیل آؤٹ کر کے یہاں پہ بنایا ہے نیچے عباسی چوک میں جو کہ مجھے سارے مانسیرہ کے لوگ جانتے ہیں جو کہ پچھلے کافی دنوں سے آجی احمد مجھے بہت زیادہ بلیک میل کر رہا تھا جو کہ مجھے یہاں نہ پڑا مجھے بہت پریشان کرتا ہے دمکیاں دیتا ہے اس کے پاس بہت پاور ہے سیکورٹی گارڈ ہیں اور وہ مانسیرہ میں اس وقت بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں جو کہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ساکپ نام لڑکے ملزم سے کوئی انکواری کر آکے تین تیری گائے پکڑ لی پچاس ساٹھ آپ سے پولیس برامت کر کے ہمیں دے دے گی ہم آپ کو دیکھ لیں گے ہم آپ کو گولیاں ماریں گے ہم آپ کو میں نے بھی ان کے حلاف درہاس دینے کی کوشش کی لیکن یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نیچے ہمیں عدالتوں کے سامنے ماریں گے تو میں بہت زیادہ پریشرائز پریشان ہو گیا جو کہ مجھے اتنا پریشرائز کرتے رہے ہیں یہ میرے ڈاکومنٹس پڑھے ہوئے ہیں میں ہارڈ پیشن ہوں مجھے سٹنٹ آرہی سی راول پنڈی سے لگے ہوئے ہیں اور یہ میری پوری فائل ہے جس میں پورا ثبوت پروف موجود ہے جو کہ میرا جتنا بھی کراچی سے لے کے یہاں تک کاروبار ہے اس کے یہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں میرے بھائی کوئی بھی آل عدلیہ سے میں درہاس کرتا ہوں ڈی پیو مانسیرہ سے میں درہاس کرتا ہوں کہ میں بدکسکتی سے ڈی پیو صاحب کے دفتر بھی گیا ہوں لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو میں چاہتا ہوں کہ ڈی پیو صاحب سے بھی میں درہاس کرتا ہوں اپنے پاکستان کی آل عدلیہ سے میں درہاس کرتا ہوں کہ مجھے انصاف کی فراہمی کی جائے میں بھی پاکستان کا شیری ہوں آج ہی احمد نے مجھے اتنا تنگ پریشان کر دیا اس کی وجہ سے میرے دل میں اسٹنڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنا پیسے والا بندہ ہے میں اس کے گھر میں قرائے دار رہے چکا ہوں پروڑپتی ہے اس کو ایف بی آر کے نوٹس تک آتے ہیں تو یہ میرے چھوٹے سے مال کا سیٹ اپ میں نے کے پیچھے پڑا ہوئے ہیں میرے سے لینے کے چکر میں مجھے اتنی دھمکیاں پریشان کرنا اور آج بھی کوئی تھانا میں درہاسیں دے رہے اور ترہ ترہ سے مجھے یہ تنگ کر رہے پریشان کر رہے تو میں اپنے عالی عدلیت سے کہتا ہوں کہ مجھے انصاف کی فرامی کی جائے اور آج بھی اس نے میرے باڑے پر کوئی درہاس جھوٹی دے کے پولیس بیجی ہے میں مانسیرہ پریس کلپ کے باہر بیٹھا ہوا ہوں میں ویسے بھی مر چکا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پولیس آ کے مجھے مارد ہے یا جی امن مارد ہے یا اس کے جو گھنڈے میرے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں میں پریس کلپ کے باہر بیٹھا ہوں آو مجھے مارو جینے کے قابل تو آپ نے چھوڑا نہیں ہے مار دو مجھے تو میں ڈی پیو ساپ کے دفتر کے باہر جا کے آج رات کو بیٹھوں گا کل آج تو اتوار ہے وہ ہے نہیں میں جانا چاہ رہا تھا ان کے پاس میں صوبہ جب تک ڈی پیو ساپ نہیں آئیں گے کہ مجھے کوئی مارنا ہے پکڑنا ہے چور آہ مطلب مجھے چور ثابت کرنا ہے تو میں کہیں نہیں بھاگا ہوا ہوں میں منسیرہ پریس کلپ کے اندر بیٹھا ہوں میں باہر بیٹھوں گا میں آج رات ڈی پیو ساپ کے دفتر کے باہر کہیں بیٹھا رہا ہوں گا جس کو مجھے مار رہا ہے مجھے تو مار دیا آپ لوگوں نے پیسہ سب کچھ آپ نے آجی امن اور محمد افضال آپ دونوں نے مل کر میرا تو لوٹ لیا ہے اب میرے پر بچہ کچھ بھی نہیں ہے جس مار رہے ہیں دل میں سٹنڈ لگے ہوئے ہیں تو ویسے بھی شاید میں اتنا پریشر کر رہے ہو کہ مر جاؤں گا لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو مارنا ہے میں کوئی چور نہیں ہوں میں کئی نہیں بھاگا ہوا ہوں باڑے پہ مت پولیس بیجیں یہاں بیجیں پریس کلپ کے باہر بیجیں میں پریس کلپ کے باہر بیٹھا ہوں میں کوئی نہیں باگ رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں بزنس کرتا رہا ہوں کراچی بینس کالونی میں میرا بزنس تھا میرا شہلیے میں بزنس تھا میرا بھی بیباسی چوک میں بزنس ہے میرا باڑا ہے جہاں پہ آج آپ نے پولیس بیجی آجی امن وہاں مجھے مت ڈونڈو میں چور نہیں ہوں آؤ یہاں ڈی پیو ساپ کے آفس کے بار رات کو جس وقت آپ کا دل کرے اپنے بندے بیج کے مروا دینا چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں میں ایک مسلمان ہوں کہ میں اپنے آپ کو خود مار دوں نا آپ لوگ مار دو تو اچھے یہاں کی عدالتیں اگر سنیں گی یا نہ سنیں گی مجھے نہیں پتا لیکن اللہ کی عدالت میں بھی جا کے آپ کو جواب دینا ہوگا میں ڈائی سال سے آپ کا قرائدار تھا میں آپ کے نیچے والے بیسمنٹ فلور میں رہتا تھا نا تو آپ کو پتا ہے کہ چور میں ہوں یا چور آپ ہوئی اللہ کی عدالت میں جا کے جب آپ جواب دوگے انشاءاللہ تو آپ تباہ برباہ خدا آپ کو غرق کرے گا کیونکہ آپ میرے ساتھ جتنا ظلم کی ہے میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں کل آپ نے میرے بھائی کو مروانی کی کوشش کی ایک تاریخ رات نو بجے آپ کے گارڈ مجھے گولی مار رہے تھے کہ بڑ پل سے نیچے گرائیں گے گراؤ ماراؤ نو پرابرم میں نہیں ڈرتا ہوں میں اللہ اس کی ذات سے ڈرتا ہوں میں حق پہ کھڑا ہوں میں اللہ کو بھی جا کے بولوں گا کہ دنیا کی عدالتوں میں اس نے مجھے جھوٹا ثابت کیا اللہ تیری عدالت کیا کہتی ہے اللہ جی میں تیری عدالت میں آیا ہوں میں آپ کی عدالت سے انصاف مانگتا ہوں میں جے بالکل آپ کان ڈونڈ رہے ہو میں کوئی چور ہوں تو میں ڈی پیو صاحب کے دفتر کے بار آج رات بزاروں گا کوئی مارنا ہے کوئی پولیس بیجنی ہے میرے باڑے پر مت بیجو مجھے بہت بہزت کر دیا آپ نے میرا کاروبار تباہ کر دیا اب مجھ سے کوئی دودھ نہیں ہریدے گا اب مجھ سے کوئی بینصے نہیں ہریدے گا اب بھی مجھے کوئی بینصے نہیں دے گا کیوں لوگ کہیں گے کہ یہ چور ہے تو مجھے تو مانسے رہا کی ساری دنیا ٹاک جتنے بھی لوگ ہیں جانتے ہیں میں اس مانسے رہا میں رہا ہوں تو میں نے کوئی چوری آج تک سیٹھی تھانہ میں میرے حلاف کوئی مقدمہ ہے بتاؤ میں ٹاؤنشپ میں ڈائی سال گزارے ٹاؤنشپ صدر تھانے میں میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے بتاؤ مجھے کراچی سے لے کے خیبر تک میں چھوٹا سا بڑا ہوا ہوں میرا کوئی چوری کا مقدمہ ہے تو مجھے بتاؤ میں جست آپ کی تین گائے چوری کر کے کیا کروں گا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے آپ جو پیسے پریشرائز کر رہے ہو آپ میرا ساڑھے تین کروڑ آپ دونوں مل کے کھا کے آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک جان ہے وہ آپ لینا چاہ رہے مجھے پتا ہے آپ آج بھی مجھے مار دو گے کل بھی مار دو گے میرے بھائی کو مار دو گے مجھے مار دو گے میں ہارٹ پیشن میں مر جائوں میں اپنی آل عادلیہ سے کہتا ہوں کہ آجی محمد افضال اور اسپیشلی آجی ایمن ٹاؤنشپ ڈی چودہ میں رہتا ہے بہت بڑا بدماشی آدمی ہے اس کے ساتھ چھ ساتھ گارڈ ہیں اور اس نے کافی لوگ باہر سے بھی مانگوائے ان کو پیسے دیتا اور مجھے ہمیشہ بتاتا تھا اوپر بلا کے کہ میرے اندر زور ہوا تو میں آپ سے بھی لوں گا اس سے بھی لوں گا اس سے بھی لوگوں کے مال کھول رہا ہے تو میں اپنی آل عادلیہ سے درہاس کرتا ہوں کہ شاف صفاف انکواری کریں اگر یہ بندہ جس طرح ڈرادم کار ہے میں مر جاؤں میرا کوئی بھائی کو مار واد ہے کسی کو مار واد ہے تو میں اپنی آل عادلیہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا سارا زمنداری ہے جی احمن ہے اللہ حافظ